موسیقی یہ کراچی کا علاقہ کورنگی نمبر دو ہے جہاں 38 سالہ سیما اپنے تین بچوں کے ساتھ ایک کمرے کے گھر میں رہائش پذیر ہے نامسائد گھریلو حالات میں یہ ماں کس طرح اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیت پال رہی ہے آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں قربت اور تنگستی نے اس گھرانے کو ایک ایسے مقام پر لاکھڑا کیا ہے جہاں انتھک محنت کے باوجود بھی اس کمبے کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی دولا کی جو پٹیاں وغیرہ بنتی ہیں یہ میں بناتی ہوں ہار بھی بناتی ہوں تو اس میں جو امامڈ آتا ہے وہ گھر کے خرچے میں ہی لگا لیتی ہوں لیکن میرے ہزمن بہت نراز ہوتے تھے جب میں خود دیکھنے لگے کہ اس پیسوں سے میرے گھر کا تھوڑا چل رہا ہے تو وہ بیچارے وہ بھی خاموش ہو گئے وہ کہنا چلو گھر بیٹھ کے جو تم تھوڑا بہت کر رہی ہو کر لو کوئی مسئلہ نہیں سیما اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کر رہی تھی اس سے گھر کا گزارہ بہ مشکل ہی ہو پا رہا تھا کہ اس بدنصیب ماں کا اکلوتا بیٹا انس جلتی کڑھائی میں گر گیا جھل سے ہوئے بیٹے کے علاج مولجے کے سلسلے میں اس دکھی اور مجبور ماں نے ہر طرح کے مشکل حالات کا سامنا بڑی حمد سے کیا ہے اسٹارڈنگ میں اس کو سیویل ہسپڈے لے کے گئے تھے انہوں نے علاقہ اتنا بری کنڈیشن تھی اس کی لیکن اس کو تھوڑا بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کری خال اس کی ایسی داری جیسے ململ کے کپڑا نہیں ہوتا اس طرح سے میرے سامنے ایسے نوچ رہے تھے اور اس کو پھر بینڈش کر دی تھی پورے میں اور کہہ دیا تھا کہ ان کو جنا لے جائیں یا کوئی بیٹ خالی نہیں ہے میں نے بہت ہاتھ پر جوڑے بھائی اس کو یہی لے لیں میرے بچے کی بہت بری کنڈیشن ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا اور مجھے ہم لوگوں کو جنا بھیج دیا اب جنا گئے تو جنا والوں نے بھی کافی ٹائم لگانے کے بعد اس کو لیا میں سوچتی ہوں تو میں رونکٹے کھڑے ہو جاتے کبھی میں ہنڈیا بغرہ بناتی ہوں خراب صحت کے باوجود سیما دن رات فینسی ہار کے آرڈرز تیار کرتی ہے جس کی یومیا عجرت اسے صرف چالیس سے ساٹھ روپے ملتی ہے چولہ کے جو ہار ہوتے ہیں اس کی پٹیاں سائٹوں کی ہوتی ہیں وہ چار سال سے بنا رہی ہیں پٹیاں ایک سو چوالیس بنانے کے ایک گروز بنانے سے چالیس روپے ملتے ہیں جس میں میرے بچے بھی لگتے ہیں اور میں بھی لگتے ہیں تو دن میں ہم ہسی روپے ساٹھ روپے کما لے گئے ہیں ہفتے میں چار سو پانسو روپے ہفتہ اگر مال برابر آتا رہے تو کما لے گئے ہیں تو پھر کبھی ایسا ہوتا پورے ہفتے چھٹی ہوتی تو وہاں رہا تو بہت برا حال ہو جاتا اس سے بھی کیونکہ بیچ میں بیمار بہت ہو گئی تھی بیٹھنے کی وجہ سے زیادہ ڈاکٹرز نے کہا تھا آپ بیٹھئے گا نہیں آپ آرام کرئے گا تو بس آرام اب ڈاکٹرز کو نہیں پتا نہیں ہر کے مسئلے مسائل کیا ہے مال آ کر میں چھوڑ دوں گئی پھر رک جائے گا میرا آج کا تو دوسرے دن میں بڑا مسئلہ ہوگا ماں کے لئے اس کے بچے اس کی کل کائنات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر ماں کی طرح سیما کی بھی خواہش ہے کہ اس کے بچے کم از کم بنیادی تعلیم ضرور حاصل کریں جب مال نہیں ہوتا جب میں بچوں کو ذرا غور سے دیکھتی بھی اور ان کو بکس وغیرہ کہتی بیٹا چلو تھوڑا بہت پڑھ لو تو مقصد ٹائم نہیں دیتی بچے بچارے خود ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں سیما نے پرنم آنکھوں سے اپنی امید بھری خواہش کا اظہار یوں کیا ایک جانب تو سیما انتہائی کم آمدنی پر دن رات محنت محض اس لیے کر رہی ہے تاکہ جھلسے ہوئے بیٹے کے علاج کو ممکن بنایا جائے اور باقی ماندہ بچوں کی ننی خواہشات پوری کی جائیں دوسری جانب لاسی گوٹ میں ایک ایسا گھرانہ بھی ہے جس کے افراد ایک پرسرار بیماری کا شکار ہو کر اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں آج کھلا سچ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی